اسلام علیکم نیورو نیٹمی کے لیکچرز کے اندر اب ہم سٹڈی کرنے جا رہے ہیں پونس کو تو پونس کے بارے میں آپ کو دو چیزیں پتا ہونی چاہیے کہ اس کی باہر سے گروس اپیرنس کیسی ہے اور اس کا انٹرنلی سیکشن دیکھا جائے تو اس میں کیا کیا پڑا ہوا ہے تو اب ہم پونس کا ایکسٹرنل سٹرکچر دیکھنا جاتے ہیں یعنی اس کے گروس اپیرنس تو جب ہم بھی کسی چیز کی گروس اپیرنس دیکھتے ہیں نیورو نیٹمی میں خاص طور پر ہم اس کو دو ایسپیکٹ سے سٹڈی کرتے ہیں ایک انٹیریلی اور ایک پوسٹیریلی تو یہ جو آپ کو یہاں پہ بائی لیٹرلی کنویکس سٹرکچر نظر آ رہا ہے یہ سارا سارا ہمارے پاس پونس ہے یہ بائی لیٹرلی کنویکس سٹرکچر نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے پونس اب اس کے اندر ہم نے جو اس کی گروس اپیرنس میں سٹڈی کرنی ہے اس میں صرف ہم نے جو دیکھنا ہے وہ دو چیزیں دیکھنی ہے کہ کیا اس میں کوئی ڈپریشنز کوئی سلکس کوئی گرووز تو نہیں موجود اور دوسری پاس جو ہم نے اس میں دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کیا اس میں سے کوئی چیز باہر تو نہیں آ رہی یا پھر کوئی چیز اندر تو نہیں جاری تو جو پہلی چیز ہمیں اس میں نظر آئے گی وہ ہمارے پاس سینٹر کے اندر ایک گرووز نظر آئے گا جو جس کو ہم نام دیں گے بیزلر گرووز اور یہ گرووز کیوں بنتا ہے جب اس میں سے بیزلر آرٹری پاس کرتی تو یہ گرووز بن جاتا ہے پونس جس کا نام ہے بیزلر گرووز یہ ہمارے انٹیریر سرفیس آف پونس کے بلکل ہمیں سینٹر نظر آئے گا پڑا ہوا نظر آئے گا اس کے علاوہ ہمیں انٹیریر سرفیس آف پونس کے ان پر لیٹرلی یہاں پہ ہمیں دو نرز بائی نکل دی نظر آئیں گی یہ دو نرز جو ہیں یہ ہمارے پاس روٹ آف ٹراجیمنل نرز ہیں اور ان میں سے ایک روٹ موٹر ہوگی اور ایک روٹ سینٹری ہوگی تو جو ہمارے پاس روٹ میڈیلی پڑی ہوئی ہے میڈیلی یہ ہمارے پاس موٹر روٹ آف ٹراجیمنل نرز ہے اور جونسی ہمارے پاس اس میں سے روٹ لیٹرلی پڑی ہے یہ ہمارے پاس sensory root of trigeminal nerve ہے اس کے علاوہ جیسا کہ ہم نے medulla oblongata کے نرب پڑھا تھا کہ ہمارے پاس pyramids اور olive کے درمیان سے hypogrossal nerve اور inferior cerber produncle کے درمیان سے creole nerve number 9, 10 and 11 امرج کرتی ہے اسی طرح ہمارے پاس یہ medulla oblongata and pons کے ان دونوں کے درمیان سے ہمارے پاس creole nerve number 6, 7 and 8 امرج کریں گی یعنی کہ ہمارے پاس creole nerve 6 جو کہ آپ کو نظر آ جائے گی 6 ہمارے پاس ویسے آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ کون کون سے ہوتی تو creole nerve number 6 abducent nerve ہے 7 ہمارے پاس facial ہے اور ہمارے پاس 8 vestibular cochlear nerve ہے اور یہ ہمارے پاس facial nerve پڑی ہوئی ہے یہ جو ہمارے پاس نظر آ رہی ہے یہ ہمارے پاس root of facial nerve ہے اس کے علاوہ یہ جو نظر آ رہی ہے ہمارے پاس vestibular cochlear nerve نظر آ رہی ہے اور یہاں پہ انہوں نے اس وقت abducent nerve شوہ نہیں کی مگر وہ بھی اصل میں یا یا سا مجھ کرتی ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں posterior structure کے اوپر تو posteriorly ہمارے پاس یہ جو پورشن ہے یہ سارا پونس کا پورشن ہے یہ سارا کا سارا ہمیں ایک بات پتا ہونے چاہیے کہ posteriorly جو پونس ہے یہ ہمارے پاس floor بناتا ہے fourth ventricle کا کس ventricle کا fourth ventricle کا یہ floor بناتا ہے تو اب پونس کے اوپر posteriorly stretch ہم study کریں گے ہم نے سب سے پہلے ہم نے یہاں ہمیشہ medial سے outwards جانا ہوتا ہے medially outwards move کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں center کے اندر ہمیں ایک sulcus نظر آئے گا جس کا نام ہے median sulcus medially سب سے center میں پڑے تو median sulcus یہ ہے middle میں پڑے تو median sulcus middle میں ہمیں نظر آئے گا ایک median sulcus اس median sulcus جیسے ہی ہم laterally move کریں گے ہمیں ایک prominence ابراؤ نظر آئے گا اور اس کا نام ہے median eminence median eminence یہ نظر بھی آ رہی ہو گیا median eminence لکھا ہوا اب median eminence کے بعد ہمارے پاس یہاں پر جو area laterally پڑے اس کا نام ہوتا ہے vestibular area اور median eminence اور vestibular area کو ایک چیز limit کرتی ہے سلcus ہوتا ہے جن دونوں areas کو limit کرتا ہے پکا تھا کہ پتا چل جائے کہ vestibular area کونسا median eminence کونسی اور اس sulcus کا نام ہوتا ہے sulcus limit تو کیا ہو گیا ہمارے پاس median sulcus median eminence sulcus limit اور پھر vestibular area اب vestibular area جو ہے اس کے اگر ہم باہر laterally move کریں تو جو ہمیں نظر آتا ہے اس کون کہتے ہیں superior cerebellar puduncle superior cerebellar puduncle نظر آ گیا اس کے علاوہ ہم یہاں پر دو الگ سے gross features نظر آتے ہیں darkly dark grish area نظر آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں substantia ferogenia اور substantia ferogenia ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے collection of neurons جن neurons کے دن ہمارے پاس melanin نظر آتا ہے melanin پائے جاتا ہے جس کے علاوہ سے یہ ہمارے پاس darkly stain نظر آتا ہے اور اگر ہم median eminence کے inferiorly move کریں تو ہمیں یہاں پر ایک coliculus نظر آئے گا جس کا نام ہوتا ہے facial coliculus اور ابھی کے لئے اب صرف کتنا یاد کر لیں کہ یہ facial coliculus بنتا کس طرح ہے یہ بنتا تب ہے کہ جب ہمارے پاس facial nerve abducent nerve کے nucleus کے around wind کر کے جائے گی تو یہ ہمارے پاس facial coliculus بنائے گا facial nerve abducent nerve کے nucleus کے around wind کر کے جائے گی facial coliculus بنائے گا